ایک طرف تو بھارت یہ کہتا ہے اس کا پرائیمری تھریڈ جو ہے وہ چائنہ ہے لیکن پرائیم نیسٹر موڈی جو ہیں بھارت کے انہوں نے ایک نئی ائر بیس کا افتتاح کیا ہے اور جو کہ سمجھ لیں کہ اب پاک افغان انڈیا بورڈر کے جو اوپر ہے وہ بیس بن رہی ہے اور اس میں یہ کہیں کہ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ اب گجرات ہوگا نورت گجرات میں ہے بسکلی جو میں آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے جہاں ہن دوستو پاکستان میں کی نوچان میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواغت پورے پاکستان میں بھارت کی نرنے سے بھوچا لہ گیا ہے کیونکہ بھارت کے پردان منتری نرندر موڈی جی نے ایک بہت ہی اتھیاسی قدم لیا جہاں پر نرندر موڈی جی نے یہ کہا کہ وہ گجرات میں ایک اور ائر بیس بنانا چاہتے ہیں جو کی پاکستان سے صرف ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے جہاں پر یہ ائر بیس پوری طرح آدنک ہوگا اور اس کو بنانے کی لاغت پوری ایک ہزار کروڑ روپیہ ہوگی جو کی دو ہزار چوبیس تک بن کر تیار ہوگا اور پی ایم موڈی اس کو ائر فورس کو سوپ دیں گے یہ پاکستان بارڈر سے لگا ہوا ساتھوہ ائر بیس ہے جو کی بھارت بنانے جا رہا ہے جہاں پر پاکستان کے ساتھ لگنے والے بارڈر کے اوپر بہتی مہتوپون کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا جہاں پر پی ایم موڈی نے یہ بھی نیرنے لیا کہ گجرات اب بھارت کی سیکیورٹی کا اپی سینٹر ہوگا جہاں پر بہت سارے اداروں کے دفتر کھلیں گے اور بہت سارے شیطروں پر کام کیا جائے گا جہاں پر پاکستان میں یہ چرچہ چل رہی ہے کہ بھارت اپنے بارڈرز کو سیکیور کر رہا ہے ائر بیس بنا کر بلکہ پاکستان کے پاس تو پھوٹی کاؤڑی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کے اوپر کچھ ادھونی کام کر سکے کیونکہ ان کے پاس اتنی ٹیکنولوجی ہے ہی نہیں جس سے وہ اپنے بارڈرز کو سیکیور کر سکے ایسے ہی وڈیو کو انتین تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو اور بیلے کندہ بنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رہے ہو اسے کمین باکس میں ضرور دے دھنیواد بھارت کے وزیراعظم ندر موڈی نے ایک نئے ائر بیس کا سنگ بنیاد رکھا اور یہ ائر بیس جو ہے کجرات میں ڈیسا کے شہر میں بنے گا اور یہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ ایک ہزار کروڑ روپے کا بنے گا اور اس کا رقبہ تقریباً ساڑھے چار ہزار ایکڑ ہوگا اور یہ دو ہزار چوبیس میں مکمل ہوگا یہ ائر بیس جو ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے پاکستان بھارت کے بورڈر سے انٹرنیشنل بورڈر سے اور یہ پہلا ائر بیس نہیں ہے گجرات میں جہاں تک مجھے میری معلومات ہیں اس سے پہلے بھی گجرات میں دو ائر بیس موجود ہیں ایک بھوج میں اور ایک نالیا میں تو یہ تیسرا ائر بیس گجرات میں موجود ہے اور جب پرائم منسٹر نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تو اپنی تقریر میں یہی کہا کہ یہ جو ائر بیس بننے جا رہا ہے یہ بھارت کی جو ائر فورس ہے اس کی کیپیبیلٹی کو زبردست طریقے سے بڑھائے گا اور جو بقول ان کے خطرات لاکھ ہیں ان کو مغربی سرحد سے یہ ائر بیس ان خطرات کو بھی ان کا بھرپور جواب دینے بھارت کی مدد کرے گا تو یہ دیکھ لیجئے کہ بھارت مسحصل جو بورڈر ایئیز ہیں اس میں اپنی دفاعی یا اپنی جو ہے اوفنسیو کیپیبیلٹیز بڑھا رہا ہے راجستان نے بھی تقریباً تین بیسز ہیں جودپور جےپور اور بامر میں اسی طرح پنجاب میں بھی بیسز موجود ہیں اگر آپ دیکھئے تو بٹھان کورٹ کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے تو بھارت راجستان پنجاب اور اب گجرات میں ایک نیا بیس بنانے چلا ہے تو اس سے ہمیں ہمارا کنسنٹ ہونے چاہیے انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ اب گجرات ہوگا نورت گجرات میں ہے بسکلی جو میں آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے پرائم نیسٹر موڈی بہت سارے بزنس کو انڈیا گجرات لے کے آ رہے ہیں ان کی ہوم سٹیٹ ہے بہت سارا پیسہ لے کے آ رہے ہیں بہت ساری انڈسٹری لے کے آ رہے ہیں بہت کچھ وہ گجرات میں کر رہے ہیں جسٹ تو گیب ایسیج ٹو گجرات جو ان کی بیس ہے اپنی وہ بیس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں یہ ایک بڑی اہام چیز ہے کسی بھی پولیٹیشن کے لیے جو اس کی سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے اس کی بیس ہوتی ہے وہ کہاں سے آیا ہے ایک تو وہ اپنی بیس نہیں چھوڑنا چاہ رہے it means کہ he is continuously in touch وو چاہتا ہے کہ وہ گجرات جو ہے وہ پھلے پھلے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ پاکستان کے پرائیم نیسٹر کی جو فینانشل ٹائمز کو سٹوری انٹریو دیا اس میں یہ آپ پڑھیں یہ میں نے سال لگایا ہویا انہوں نے کہا ہمیں پیسے دیو انہیں دل ساڑھے لات خلاب ہو جانے انہوں نے کہا جی اگر انٹرنیشنل کیومنیٹی فیل ہو گئی this is what the prime minister says اور پیسے جو ہے وہ نہ پہنچے تو یہ political instability ہوگی in our nuclear armed state یعنی کہ ہم ایک nuclear armed state ہیں یہ ہمارے لیے چیز اچھی نہیں ہے اگر ہمیں پیسے نہ ملے تو it means یہ اب نیا طریقہ ہم نے ڈونڈا ہے پیسے مانگنے کا کہ پہلے تو کہا یار وہ ادھر چل گئے ادھر چل گئے میں پیسے چاہیے یہ اب کہہ رہا ہے کہ پیسے دے دو ساڑھے کو نیوکلر سہار نے پیر نہ کیا ہے پیسے آپ کو پہلے بھی بہت ملتے ہیں آئندہ بھی ملیں گے بھئی پیسے آپ کو کو اللہ واسطہ دیتے ہی دیتے ہیں ہم کرزہ بھی تو لیتے ہیں جس کو چل دینا نہ دینا بات کی بات ہے لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں اس پر انٹرسٹ دے رہے ہیں مظلہ ہم دنیا کے ان ملکوں میں سے ہمارا شمار ہے جو کرزہ لیتے ہیں سود دینے کے لیے انٹرسٹ دینے کے لیے ہم کرزہ لیتے ہیں تو ہمارا تو لیول الحمدللہ ہے جیسے دانوں نے وہاں بھی لے آئے ہیں اب ایک یہ ہے ایک ڈیفینس ایکسیبیشن بھی ہوا ہے اور اس میں پرائمسٹر موڈی جو تھے وہ انہوں نے کہا جی کے اور اس کے علاوہ ایک انٹرپول کی نائنٹی انٹرپول جنرل اسمبلی کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں انہوں نے کہا جی کے ٹیررزم اینڈ کرائمز کے حوالے سے بات کی اور اس میں پاکستان کے جو ڈی جی اف آئی ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے محسین بڑھ ساپ اچھا لگا یہ سن کے کہ دیکھیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں کل کو اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے انٹرپول کی تو انڈیا سے پاکستان آتا لیکن وہ انڈین میڈیا کا سٹائل ہے وہ بڑھ ساپ کے پیچھے پڑ گیا اور ان سے جو ہے وہ جو سے کہتے ہیں سوال جواب کرنا شروع کر دی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں اب پرائم نیسٹر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات جو ہے وہ امرج کرے گا ایفیکٹیو سینٹر آف انڈیا سیکیورٹی کے ہم اس کو انڈیا سیکیورٹی کا سینٹر بنانے جا رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی انڈیا کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ بھائی گجرات جو ہے ادھر ہم دیکھو انڈیا کو سیکیور کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کو میسیج دے رہا ہے کہ بھائی آپ کے بارڈر کے اوپر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جناب اب انڈیا کے اندر یہ جو انٹرپول کانفرنس اور ایک سو سکسکس کنٹری سے لوگ آئے تھے وہ سیمن ہنڈرڈ ڈیلیگیٹ سے اور اور انہوں نے کہا جناب کے بڑا جو ہے نا وہ بڑا بدل چکا ہے اور ہمیں جو ہے وہ گلوبل سلوشن کے لیے نیشنل اور ریجنل سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ دہشتگردی کرپشن ڈرک ٹرافکنگ اور ان چیزوں کی جو ہے انہوں نے بات کی وہاں پہ اب یہ جب ساری چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کو میں خوشخبری دیتا جاؤں جو کہ ہمارے ریاست کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے شرمندگی ہے خوشخبری پتہ نہیں ہوگی ان کے لیے کہ جب سے وہ امران خان صاحب نے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں جب سے طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں اور امریکہ افغانستان سے گیا ہے پاکستان میں جو دہشتگردی کے واقعات میں فیپٹی ون پرسنٹ اضافہ ہوا ہے سو طالبان نے کہا جی کہ ہمارے جو جو یہ جو ٹرس اٹیکس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی پاکستان میں گو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو اپنی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے بڑھ آپ یہ امیجن کریں کہ تقریباً ساڑھے چار سو لوگ فور ہنڈڈ تھرٹی تھری لوگ مارے گئے ہیں ساتھ آٹھ سو لوگ زدمی ہوئے ہیں ڈھائی سو اٹیک ہوئے ہیں اگست پندرہ سے لے کے اگست چودہ دوزار بائیس زدہ کا ڈیٹا دیکھ لیں آپ